السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے انفوگرافک کے بارے میں اور کس طریقے سے آپ اس کے ذریعے لنک پلنگ کر سکتے ہیں تو فر اگزامپل یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسکلی ایک انفوگرافک ہے اس کے علاوہ یہ آپ دے سکتے ہیں تو انفوگرافک جو بسکلی ہوتا ہے اس کے اندر مطلب کسی چیز کے بارے میں کمکلیٹ ڈیٹیل بتائی گی ہوتی ہے یہ ریسرچ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ٹرینڈنگ ٹوپک کے اوپر بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے The Mystery of Yarning کے مطلب ہمیں عباسیاں کیوں آتی ہیں تو اس کے نیچے فیکٹس انہوں نے لکھی ہیں کہ سائنس کے مطابق یہ وجوہات ہو سکتی ہیں تو آپ سیکھتے ہیں لنک پلنگ کے بارے میں تو جو سب سے پہلے چیز ہے وہ یہ کہ جو آپ کا انفوگرافک ہے آپ نے اسے اپنی پوسٹ کے اندر یوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ اسے اپنی پوسٹ کے اندر یوز کریں گے تو لوگ اسے دیکھ پائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے انفوگرافک کو سوچل میڈیا کو اپر شیئر کرنا ہے تاکہ لوگ اپنا پوائنٹ ہوئی شیئر کر سکیں اس کے بعد آپ فیس بک ایڈز لاسکتے ہیں ٹویٹر ایڈز یا انسٹرگرام ایڈز اس کے علاوہ آپ کے جو انڈسٹری کے انفلینسرز اور بلوگرز ہیں آپ انہیں ایمیل کریں کہ یہ میں نے انفوگرافک بنایا ہے اور اگر یہ آپ کو پسند ہے تو آپ اسے اپنی پوسٹ میں لنک کر لیں اس کے علاوہ آپ اپنے انفوگرافک جو ہے اسے ڈیریکٹریز ہوتی ہیں جیسے سائٹ سرمیشن ڈیریکٹریز ہوتی ہیں اس طریقے سے انفوگرافک ڈیریکٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں ایک چیز میک شور کریے گا کہ آپ کا جو انفوگرافک ہے آپ سے برینڈنگ کر لی جئے گا تاکہ اگر کوئی ڈاؤنلوڈ کر کے بھی شیئر کرے تو آپ کی برینڈ پاپولر ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی دوست بغیرہ ہیں یا کوئی کونٹیکٹ سین کے ساتھ آپ انہیں شیئر کر سکیں جو کہ اسے آگے پھلا سکیں تو اس اپرچونٹی کا بھی ضرور فائدہ اٹھائیں تو امید ہے آپ کو انویو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ